اسلام علیکم محمد عاطف اساق ایچ اور انڈیگل اوفیسر تحصیل ایڈ کورٹر ہاسپیٹل دریہ خان آج مجھے الہمد کالج آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنسز بکھر وزرٹ کرنے کے اطفاق ہوا اس بات کو میں بڑی خوشی کے ساتھ بیان کروں گا کہ جن چیزوں کو میں اپنے ویزن میں دیکھتا رہوں کہ کسی بھی ادارے کے اندر اس کا انفرسٹرکچر اس کی فیکیلٹی اور ساری جو فیسلیٹیز ہیں بچوں کے سیکھنے کے حوالے سے وہ ساری چیزیں ایڈ بینچ مارک اس کالج کے اندر اویلیبل ہیں اور جب میں نے اس کی ساری لیبز کو وزرٹ کیا جو کہ ہر ڈپارٹمنٹ اور ہر فیلڈ کے حوالے سے الہیدہ الہیدہ اسٹربلیٹ تھیں اور اس کے اندر جو ایکیپمنٹ تھا ٹیکنالوجی تھی جو بچوں کے پریکٹیکلی سیکھنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہیں وہ ساری چیزیں بینچ مارک تھا اور میں کہتا ہوں کہ یہ کسی بھی طرح سے ایک یونیورسٹری کی لیب سے کم نہیں ہے یا میں اگر اگزیجوریٹ نہ کروں تو یہ یونیورسٹری کی لیب سے زیادہ قدر ربٹ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سنڈر ڈویلومٹ ایڈیا کے اندر ڈسٹرک بکھر کے اندر اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ اور اتنی اچھی فسیلٹیز اور سہولیات کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے جو ایڈمیشن کی فسیلٹی موجود ہیں میں کہتا ہوں یہ کسی بھی طریقے سے ایک نعمہ سے کم نہیں ہے تو میں تو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ اگر کسی بھی بچے نے ایڈمیشن لینا ہے میڈیکل کے حوالے سے نرسنگ کے حوالے سے تو اس کو کسی دوسرے سٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور جس طریقے سے آج کل آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کسی بھی دوسرے سٹی کے اندر جا کے ایڈمیشن لینا اور پھر وہاں پہ کوسٹ آف لیونگ کو بیئر کرنا وہ کتنا مشکل ہے آج کے اس مہنگائی کے دور کے اندر تو سب سے بیسٹ ادارہ ہے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے ان کے فیوچر کے لیے ایک بہترین ادارہ ایڈمیشن لینے کے لیے تھینکیو سو مچ اسٹا مولی